موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر جمعیت علماء اسلام کے قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کے ازادی مارچ کا چھٹا روز شرکہ بردستور ایش نائن گراؤن میں وجود اسلام آباد میں رات گئے گرد چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہواوں سے موسم سرد ہو گیا جس سے ازادی مارچ کے شرکہ کی مشکلات میں اضافت تیز ہواوں کے باعث شرکہ کے کئی خائمیں بھی اکھڑ گئے جبکہ کچھ شرکہ نے پولیس کی جانب سے لگائے گئے کنٹینرز میں پناہ گئی اسلام آباد میں بارش کے باعث وزیراعظم عمران خان کی دھرنے کے شرکہ کی مدد کی ہدایت سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے چیئرمن کیپیٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوراں دھرنے کے مقام کا دورہ کر کے بارش اور بدلتے موسم کے باعث شرکہ کو ہر ممکن سہولت رہاں کریں بھارتی میڈیا کے مطابق پنجاب کے وزیراعلا امریندر سنگھ کو اپوزیشن کی جانب سے کرتار پر رہداری کے معاملے پر شدید تنقید کا سامنا ہے جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پاکستان کے وزیراعظم امران خان اور نوجود سنگھ سدھو کے پوسٹرز اور بینرز آویزہ کیے گئے ہیں جن میں کرتار پر رہداری کے معاملے پر دونوں شخصیات کو ہیرو قرار دے دیا گیا لارکانہ میں کال ادم قوت پرست تنظیم سے ملک منسلک سترہ افراد نے قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان کر دیا کال ادم قوت پرست تنظیم جکسم بے سے منسلک لارکانہ کے صدر علی شیر سمیر دیگر سترہ رہنماوں اور کارکنان نے قومی پرچم اٹھا کر پریس کانفرنس کی اس موقع پر رہنما کا کہنا تھا کہ ہمیں ملک کے خلاف اکسایا گیا اور ملکی مفاد کے خلاف استعمال کیا گیا سندھ کے بے روزگار نوجوانوں کو اکسا کر نفرت پھیلانے والے خود یورپی اور امریکی ممالک میں ایشو اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ سندھ کے نوجوانوں کو ہمیشہ قومی مفاد اور اداروں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی رہنما کا کہنا تھا کہ اب ملکی وقع اور سلامتی میں اپنا کردار ادا کریں گے پاک پہنچ کے شانہ بشانہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے لیاقت پور بارہ ربیو لاول عید ملاد النبی کے سلسلے میں اسسسٹنٹ کمیشنر آصف اقبال کی زیر سدارت مشاورتی میٹنگ کا انقاد کیا گیا جس میں ڈی ایس پی سرکل غلام دستگیر خان اور علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی مشاورتی میٹنگ میں عید ملاد النبی کے سلسلے میں نکالے جانے والے جلوسوں کے بارے میں مشاورت کی گئی اسسسٹنٹ کمیشنر آصف اقبال نے علماء کرام سے کہا کہ عید ملاد النبی کے دن نکالے جانے والی ریلیوں میں امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہے پاپولر نیوز